یہ لشکر روانہ ہوئی بھوک ہے پیاس ہے درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں کچھ لوگ راستے میں دم دے گئے فوت ہو گئے ان میں وہ غریب صحابی بھی ہے جس کے کپڑے اس کے چچا نے اتروا لیئے اور وہ دو کمبہ لوڑ کے میرے نبی کی خدمت میں آگئے چچا مشرک تھا باپ مر گیا تھا اس نے کہا یہ بکریاں بھی میری جہداد بھی میری تیرے تن کے کپڑے بھی میری مدینہ جانا چاہتے ہو یہ اتار دو ماں نے ایک کمبل دیا ایک باندھ لیا ایک لپیٹ لیا میرے آقا کی خدمت میں آیا ہے آپ نے فرمایا کیا نام ہے اس نے کہا عبدالعزہ عزہ فقیرنی کا بندہ وضاعت کروں کہ سمجھ گیا ہو کہ کوئی نہیں سمجھ عبدالعزہ جیسے ہمارے پیران دتا امام بخش ہے نا نام میرہ بخش امام بخش بخشنے والا کون ہے اللہ بخش خدا بخش وہ نام رکھتے تھے عبدالعزہ عزہ فقیرنی کا بندہ میرے آقا نے فرمایا عبدالعزہ نہیں عبداللہ کیا نام رکھا عبداللہ یہ صفحہ میں شامل ہو گئے طالب علم بن گئے قرآن ذرا اونچی آواز سے پڑھتا ہے حضرت عمر اسے ناراض ہوتے ہیں لوگ نماز پڑھ دے پہلے تو اونچی آواز قرآن شروع کی ایک دن حضرت عمر ذرا جلال میں آئے میرے آقا نے فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو یہ رب کے رستے میں بہت ستایا ہوں اس کے کپڑے بھی اس کے چچا نے اتروا لیے تھے یہ دو کمبل پہن کے ہمارے پاس یہ اس غزبہ تبوک میں میرے آقا کی خدمت میں آکے کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے شہادت کی موت دے آپ نے فرمایا درخت کچھل کا اتار کے لاؤ یہ درخت کچھل کا اتار کے لاؤ یا آپ نے اس کے بازو پہ باندھا اور باندھ کے کہا مولا میں عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام قرار دیتا ہوں یہ رونے لگ گئے یا رسول اللہ میں شہادت کی دعا کروانے کے لئے آیا تھا آپ نے الٹا یہ فرما دیا آپ نے فرمایا دیکھو جو رب کے رستے میں نکلے اور اسے تب ہی موت آ جائے اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کر دے گیا پھر اس سفر میں بھوک تھی پیاس تھی گرمی ہے شدت ہے عبداللہ بی محروم یہ کیسی موت تھی جس پر آج زندگیاں بھی قربان ہو رہی ہیں نبی پاک کی جھولی میں سر ہے عبداللہ کا اور آنکھیں نبوت کے چہرے پہ لگی ہوئی ہیں دیکھ رہا ہے پتن جملہ آپ کو بسند آئے نہ آئے پھر میرے نبی کی پوری تصویر کو اپنی آنکھوں میں بند کر کے عبداللہ رب کے پاس پہنچ دیا ہے رات کے وقت تدفین ہوئی قبر کھوڑنے والے کاؤں ہیں قبر کھوڑنے والے وہ ہیں کہ جنت کی ہوریں اپنی آنکھیں ان کے قدموں کے ساتھ ملنے میں فخر محسوس کرتی ہیں میرے نبی کے یار وہ قبر کھوڑنے والے میرے آقا تشریف لائے جب اسے غسل دیا گیا تو میرے آقا نے کفن کے لیے اپنی چادر اتار کے دے دی اس میں کفن دوں میں کہتا ہوں جو عبداللہ نبی پاک کی محبت میں مست ہو کر تن کے کپڑوں سے محروم ہو گیا تھا اس کے لیے کفن بھی اتنا عالی ہونا چاہیے تھا نبوت کی چادر اس کا کفن بننی چاہیے تھی نبوت کی چادر میں اس کو کفنائے آگیا پھر جب کفن کرنے کے لیے صحابہ قبر میں اترے نا میرے نبی نے فرمایا بالا جاؤ میرے نبی خود اترے خود اترے اس قبر میں لیٹے فرمایا ادبہ نلا اخیقم اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو صحابہ نے نبوت کے ہاتھوں میں عبداللہ کو دیا آپ نے لٹایا ماتھے کو بوسا دیا اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے میرے نبی نے کہا مولا میں آج تک عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جاؤ حضرت عمر کی چیخیں نکل گئیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی چیخیں نکل گئیں عبداللہ کاش تیری جگہ پہ آج ہماری بیت ہوتی کہ کائنات کا سرطاج خود قبر میں اترتا اور یہ جملے کہہ دیتا مولا میں آج تک عبداللہ سے راضی ہوں میرے مولا تو بھی راضی